بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دوم مضمون اسلامیات ویڈیو لیکچر نمبر دس جی تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور کیسی گزری آپ سب کی جی بہت اچھی شاباش جی تو جماعت دوم آپ سب کی جو ہے وہ عید کی چھٹی آپ گزر چکی ہیں تو ہم جو ہیں وہ اپنا لیکچر بقائدہ آگاز کر دیں گے تو بیٹا جی آپ سب نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے اور سننے کے بعد ان کو اپنے اسلامیات کی کافی پر یعنی گھر کا کام بھی کرنا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ دیکھیں میرے پاس کتاب کا صفحہ نمبر گیارہ ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک خالی جگہ پور کیجئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سوال نمبر دو جز نمبر دو جو ہے وہ اپنی کافی پر اور سوری کتاب پر حل کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور جز نمبر دو میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے اپنی کافی پر بھی لکھ لینا ہے تو چلیں آج کا کام دیکھتے ہیں تو آج ہم کریں گے سوال نمبر دو کا جز نمبر ایک نبی اور رسول لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے اس کے ساتھ ہم کریں گے سوال نمبر دو کا جز نمبر پانچ ہم دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں جی تو جماعت دوم دیکھیں میرے پاس اسلامیت کی کافی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آشیہ ضرور لگانا ہے وہی طریقہ جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تاریخ ہے مہینہ تاریخ چار جون اس کے ساتھ درمیان میں گھر کا کام جمعیرات انوان ہے ہمارا جی حضرت محمد سلاللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر ایمان دیکھیں سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس کافی پر نبی اور رسول لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے ٹھیک ہے تو چونکہ سوال میں ہمارے پاس ذکر کیا گیا ہے کیا کا ٹھیک ہے تو اس لئے سوال کے آخری میں سوال دیا نشان ہے ٹھیک ہے جواب نبی اور رسول لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے اور ان کو اچھے اور برے کاموں میں فرق بتاتے تھے سوال جواب کے آخر میں ختمہ کی علامت ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس سوال پانچ ہے دیکھیں آپ سب کو یہ بہت مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت ہی احسان ہم دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں سوال یا نشان جواب ہم دنیا اور آخرت میں دیکھیں سوال پوچھا گیا ہم دنیا اور آخرت میں تو جواب میں بھی ہم دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے سے کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پر عمل کرنے سے ٹھیک تو آپ نے ان دونوں سوالات کو اور ساتھ ساتھ ان کے جواب کو اپنی کافی پر لکھنا بھی ہے اور لکھنے کے بعد اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو بھی کام مل رہے اس کو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ